تو فائنلی سولر پینلز کی قیمتیں آسمان کو چھونے کے بعد زمین بوز ہو چکی ہے یعنی کہ انتہائی کم ہو چکی ہے اتنی کم ہو چکی ہے کہ غریب انسان جو کہ مہنگا سولر پینل افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ بھی سولر پینل خرید کر پورے گھر کو سولر سسٹم کے اوپر شفٹ کر سکتا ہے اب یہ سولر پینلز کی قیمتیں کتنی کم ہوئی ہیں ان کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے آیا کہ آنے والے دنوں میں سولر پینلز کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں یا نہیں اور آج کے دن اگر آپ ایک اے سی کو چلانے کے لیے یا پورے گھر کو سولر کی اوپر شفٹ کرنے کے لیے سولر سسٹم انسٹرال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کتنا خرچانے والا ہے یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جانے والا ہے کائنڈلی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ لاس بھی دیکھنا ہے اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں تو پہرے دوستو کچھ ماہ پہلے سردیوں میں ہی سولر پینلز کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھنے لگے تھی یعنی کہ ڈیٹھ سو روپے پر وارٹ کو چھو رہی تھی اب جناب اسی روپے سے لے کر سو روپے پر وارٹ کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہیں اگر آپ لوکل سولر پینلز یا پھر چھوٹی سولر کمپنی جو کہ اتنی زیادہ مقبول نہیں ہیں اتنی زیادہ فیمس نہیں ہیں ان کے ریٹس کو دیکھ لیں تو تقریباً اسی سے پچاسی روپے پر وارٹ میں آپ کو سولر پینلز مل جائیں گے چاہے آپ ڈیٹھ سو وارٹ کا لے لیں چاہے آپ تین سو وارٹ کا لے لیں چاہے ساڑھے پانسو وارٹ کا لے لیں اور اگر ہم پیمس کمپنیاں جیسے کہ لونجی کینیڈین جن کو اور زیونک وغیرہ کو دیکھ لیں یا پھر انوریس کے سولر پینلز کی بات کر لیں سولر میکس کے سولر پینلز کی بات کر لیں تو وہ آپ کو تقریباً نویر پیسے لے کر سور پر وارٹ میں ملنے والے ہیں لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مارکیٹ میں کچھ افوائیں چل رہی ہیں جس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا پھر سے اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی یا پھر ڈالر ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں تو آج کی تاریخ میں اگر آپ پورے گھر یا اے سی کو سولر کے اوپر شیفٹ کر کے سارا دن فری جلانا جاتے ہیں تو آپ کو یہ سولر سسٹم کتنے میں پڑھنے والا ہے سولر پینلز کتنے کے آئیں گے انویٹر کون سا لگانا اور وہ کتنے کا آئے گا بیٹریز کتنی لگنے والی ہیں اور ٹوٹل خرچہ وائرنگ سمیت انسٹالیشن کا کتنا آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو لاجبی پریس کر لے تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے سولر کے ریلیٹیڈ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے تو اگر آپ ملتان شاہر یا گردو نواہ میں کم ریٹس کے اوپر سولر سسٹم اسٹال کروانا چاہتے ہیں واتس اپ نمبر دیا گیا اس کے اوپر آپ کونٹیٹ کر کے اپنا سولر سسٹم ہم سے بار یعیت لگوا سکتے ہیں پہرے دوستو ایک ڈیٹن کا انورٹر ایسی کو چلانے کے لیے آپ کو تقریباً تین سے چار کلو وات کا سولر انورٹر چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے صرف اور صرف ایسی کو چلانے یا پھر اس کے ساتھ آپ نے چار پانچ پنکھے چلانے ہیں ایسی کو بند کرنے کے بعد اگر آپ اپنی واتر موٹر چلانے جاتے ہیں اگر آپ سولر پینلز کی بات کر لیں تو تقریباً آپ کو دس سولر پینلز چاہیے ہوتے ہیں پانسو پچاس وات کے اگر آپ بیٹری نہ بھی لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بیٹریز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دو بیٹریز لگا سکتے ہیں ریسنٹلی یہ جو اید گزری اس کے بعد ہم نے سیالکوٹ میں ایک پروجیکٹ لگا ہے جس میں کہ زیونک کا 4.5 کلو وات گولڈ سریز والا سولر انویٹر لگا ہے جو کہ آج کل تو خیر اتنا آویلیبل نہیں ہے اب زیونک کے نیو موڈلز آ رہے ہیں جس میں کہ ڈائمنٹ سریز ہے مارس سریز ہے اب وہ والے انویٹرز بھی لگا سکتے ہیں اور اس انویٹر کے ساتھ ہم نے لونجی پانسو پچپن وات جو کہ اوریجنل ڈاکومینٹڈ سولر پینلز ہیں وہ لگائے ہیں اچھا یہ جو سولر پینل اس ٹیم بھائی نے ہم سے خریدے تھے تقریباً اس ٹیم ایک سو پندرہ رپے پر وات ریٹ شر رہا تھا ایک سو پندرہ سے لے کر ایک سو بیس رپے پر وات تو یہ اس سے پہلے انہوں نے خریداری کی ہے تو آج کے اگر ریٹ کی بات کر لیں تو یہ آپ کو تقریباً پچانوی رپے سے لے کر سو رپے پر وات کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ ڈاکومینٹڈ اوریجنل سولر پینلز ہیں اور یہ انورٹر ایک on off grid انورٹر ہے یعنی کہ اگر آپ وابڈا کو electricity sale کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں لیکن یہ انورٹر ایک سنگل آٹپٹ والا سولر انورٹر ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈی سی بارہ وولڈ باتھی سمپیر کی آٹپٹ مل جاتی تو پیارے دوستو جس بھائی نے اس سولر سسٹم کو ہم سے انسٹرال کروایا انہوں نے پورے گھر کے لوڈ کو اس انورٹر کے اوپر ڈال دیا ہے اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ اسمان بھئی رات کے ٹائم جب لائٹ چلی جائے گی تو ان کا AC بھی چل رہا ہوگا اور باقی جو لوڈ چل رہا ہوگا تو بیٹریز ساری ختم ہو جائے گی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بھائی نے ہم سے ڈوال آؤٹپٹ والی ڈیوائس لگوائی ہے جس میں ایک ہیوی لوڈ کی اپشن ہے اور ایک سمارٹ لوڈ کی اپشن ہے رات کے ٹائم جیسے ہی وابڈا چلی جائے گی تو ان کا جو ہیوی لوڈ ہے وہ بیٹریز سے کٹ آف ہو جائے گا یعنی کہ وہ بند ہو جائے گا اور جو سمارٹ لوڈ ہے جس میں پنکھے لائٹیں یا LED TV وغیرہ آ جاتا ہے وہ ان کا ایزی لیپ انویٹر کے اوپر چلتا رہے گا یہ بات ہو رہی ہے رات کی دن میں جب سولر چل رہا ہوگا تو ان کا ہیوی لوڈ اور سمارٹ لوڈ دونوں اس انویٹر کے اوپر چل رہے ہوں گے تو اگر یہ وابڈا کا بریکر بند کر بھی دیں گے تب بھی ان کا انویٹر ہے ان کے ہیوی لوڈ کو چلاتا رہے گا سولر پینل ایزیلی 555 وارٹ کے لگا سکتے ہیں اگر آج کے دن کے سیم سولر سسٹم کی کاؤسٹ کو دیکھ لیا جائے جس میں آپ سات سولر پینل لونجی یا کینیڈین کے لگوا لیتے ہیں 550 وارٹ کے اسی کے ساتھ انویٹر یہی سیم 4.5 کلو وارٹ گوڑ سریز میں لگا لیتے ہیں ڈائمن سریز میں لگوا لیتے ہیں یا مار سریز میں لگا لیتے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس 8 یونٹ کا ہے اس کے ساتھ آپ نیٹ میٹرنگ کر کے 8 یونٹ وابدا کو پروائیٹ کر دیتے ہیں اور رات میں جو 8 یونٹ وابدا سے واپس لے لیتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد آپ کو بل ہے وہ صفر آنے والا ہے تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل کے اوپر نہیں ہے چینل کو سبترائیب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو لازمی پریس کر لیے کریں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے مجھے دیجئے اجازت اپنا بوسرا خیار رکھی گا دعا مجھے رکھی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ملتے